پچھپن دن کے بعد ناکپور زیلے میں کوویڈ مریضوں کی سنکھیاں دوہزار چھے سو سے نیچے جا پہنچی آج زیلے میں دوہزار پانس سو تیس نے پوزیٹیو ملے اور اکاون کی موت ہوئی اس کے پہلے سولہ مارچ کو ناکپور میں دوہزار پانس سو ستیاسی سنکرمیت ملے تھے اس کے بعد تین سے چار ہزار سے اوپر ہی سنکرمیت ملتے رہے وہی پیتیس دنوں کے بعد بروتکوں کی سنکھیاں پچاس کے قریب پہنچی اس کے ساتھ ہی اب تک کل سنکرمیتوں کی سنکھیاں چار لاکھ کی کابن ہزار چھے سو پاچ اور بروتکوں کی سنکھیاں آٹھ ہزار ایک سو تریاننیوے ہو گئی ہے ناکپور زیلے میں پندرہ ہزار تین سو دس نمونی جوچے گئے اس میں شہر کے گیارہ ہزار نو سو نینیانوے اور گرامین کے تین ہزار تین سو گیارہ ہے گرامین میں سنکرمین کا پرمان ادھیک ہے پاو جودس کے گرامین میں نمونوں کی جاج پڑھانے میں پرشاہ سن ناکام رہا ہے سنکرمنٹ پر لگام لگانے کے لیے ٹیسٹنگ پر زور دینے کی ضرورت ہے کوویڈ کی دوسری لہر کمزور پڑھنے لگی ہے پاو جودس کے سرکاری اسپتالوں میں مریض گھٹ نہیں رہے میڈیکل میں آٹھ سو تیتیس میو میں چار سو ساٹھ اور ایمس میں ایک سو اکیانوے مریض بھرتی ہے وحیمن پا کے آئیسولیشن میں ستائیس پاش پاولی سینٹر میں سیتیس اندیرہ گاندی اسپتال میں سیڑ سٹ مریض بھرتی ہے چھوٹے نیجے اسپتالوں میں بیڑ کھالی ہونے لگے ہے سو مارکو ویبن نصرکاری و نیجے اسپتالوں میں نوہجار ساتھ سو اکیاسی مریض بھرتی ہے جبکی ہوم آئیسولیشن میں اکتالیس آزار تین سو باسٹ مریض ہے کیمرا پرسن راج کمار مور کے ساتھ ابھی شیخ پانسے کی ریپورٹ بی سین نیوز ناکپور